اٹورل غازی کے نام سے ایک طرف ڈراما پاکستان ٹیلی ویشن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈراما پاکستان میں اس حد تک محبول ہے کہ اس کے مداہوں میں وزیراعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تحزیب کی تعریف کر چکے ہیں اسمانی روایات کے مطابق اٹورل سلطنت اسمانیہ کے بانی اسمان اول کے والد تھے اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تعریف کے دھندل کو میں گم ہو چکا ہے تعریف کی کتابوں میں اسمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو خوص نشانیاں ایک سکا اور بازدینی سلطنت کے مورف کی ایک تحریر اور اسمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے جو بات ہے وہ یہ کہ اسمان کا تعلق آج کے ترقی میں اناطولیا کے علاقے میں آباد ترق خانہ بدوش قبیلے سے تھا اور اس کی حکومت اناطولیا کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیا کی بڑی سلطنت بننے سے تین بر آزموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا سلطنت اسمانیہ کی بنیاد چودہویں صدی کے عوائل میں رکھی دئی اور یہ بیسویں صدی میں ختم ہوئی اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سنتی سلطان اس کی مسند پر بیٹھے ایک مورف کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا موجزے سے کم نہیں ہے مورف کے رولائن فنکل اپنی کتاب اسمان کا خواب سلطنت اسمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہے کہ اسمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ان کی اناطولیا وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترقی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت کی تین برازموں کے سلطان منگول آن تھی جس سے بہوداد آج تک سنبھل نہیں پایا اسٹنطنیہ کی فتح جسے یورپ آج تک نہیں بھولا اٹھورل کے بارے میں اسمانی روایت مورخ اسٹین فورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت اسمانیہ کی تاریخ اور جدید ترقی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت اسمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے لیکن اس دور کے ذراعہ کی کمی اور بات کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے انہوں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اسمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے جو قائد قبیلے کے سردار تھے اور بارہویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کہ ایک علاقے میں آباد رہے روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترق قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور جیشہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے جبکہ اٹرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیا کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیا کے مغربی علاقے میں زمین دے دی جیشہ کی کتاب میں درجوس روایت کے مطابق اٹرل ایک ہزار دو سو اسی میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے اسمان کو مل رئی فنکل لکھتی ہیں کہ اسمانی روایت کے مطابق اٹرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناتولیا میں آ کر سلجوک اور بازدینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا اور اس روایت کے مطابق سلجوک سلطان نے اٹرل کو سوگت میں کچھ علاقہ آتا کیا تھا لیکن اٹرل کا اسمان سے کیا تعلق تھا نامعلوم تاریخ والا سکا فنکل لکھتی ہیں کہ اسمان کے دور سے ملنے والا واحد سکا اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اٹرل یپینن تاریخی شخصیت تھے اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے اسمان والدرٹرل فنکل مزید لکھتی ہیں کہ اسمان کا اپنے نام پر سکا جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک خوبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناتولیا میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے تاریخ میں اسمانیوں کا پہلا ذکر فنکل لکھتی ہیں کہ اسمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے اس وقت کے ایک بازدینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازدینی فوج کا سامنا اسمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا جنگ بافیوز کہلانے والی یہ لڑائی کسٹنطنیہ اسٹنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازدینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی لیکن اسمانیوں کا بازدینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا چند گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کہ کہانیوں نے بھی جن لیا تصویر کے کاپی رائٹ گیٹی ایمجز مورخ کہتے ہیں کہ اسمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انام یا پینی تھا اسمان کا خواب مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی انڈی اوٹون امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق اسمان نے اپنی افتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ عدیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سراب ہوتے ہیں اسمان نے جب شیخ عدیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے اسمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر اسمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد اسمان کی اہلیا بن گئی فنکل لکھتی ہے کہ اپتدائی اسمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچپسی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو اسمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے اپتدائی دور کے زمینوں کے کافزات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی اسمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی اٹرل کا اناتولیا اٹرل کا اناتولیا تیرہویں صدی کا اناتولیا تھا کیرو لائن فنکل لکھتی ہے کہ جس اناتولیا میں یہ ترک پوبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازدینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناتولیا سے ہوتا ہوا شام تک تھا اور مشرف میں سلجوف جو اپنے آپ کو رومی سلجوف کہتے تھے تیرہویں صدی کے وست میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوفوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نظرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقعے غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا لیکن یہ صرف جنگجو کی آماجگاہ نہیں تھا وہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی فنکل فرنٹیر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینجتی ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدشن نیم خانہ بدشن لٹیروں فوجی محمد کے شوقینوں مختلف پس منظر والے حلاموں درویشن راہبوں اور بکری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں شہر والوں سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں سرپرستی کے متلاشی مسلمان اس آقزہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچے ہوئے تھے فنکل لکھتی ہنکہ اس بدانتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشن کی موجودگی تھی مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن دی درویشن کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھی جو اناتولیا میں سلجوپوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا اسٹین فورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناتولیا آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آگئے جس پر طاقتور سلجوپ حکمرانوں کو کوئی اطراز نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے جیشہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی حلاق اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے کچھ نے اسلام بھی قبول کیا کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے اٹرل کا مزار سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹرل کو سلجوف سلطان سے ملا تھا میں اٹرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ اٹرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائے اور پھر جس میں اسمان کے بیٹے ارہان نے اضافہ کیا کہ رولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی اس لیے کسی امارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسمان کے دور کی ہے نو نے مزید لکھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطانت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباؤ اجداد کی شہرت کا سہارہ لینے کی کوشش کی اور سوگت میں اٹرل کا مزار اس سر نو تعمیر کیا اور اسمانی شہید کا ایک عبرستان بنایا اٹرل کی زندگی پر تیوی ڈراما کیوں امیریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بوشیات جوش کارنی نے مڈل اسٹرن رائیو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کی ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو کیا جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطانت اسمانیہ میں سلطان سلیمان ایک پانچ چھ سے ایک پانچ دو سفر اور اب درحمید دوم ایک نو سفر نو سے ایک آٹھ ساتھ چھکی شہرت اٹرل سے بہت زیادہ ہے لیکن اٹرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں تر ٹی وی چین ٹی آر ٹی کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دیریلیز اٹرل ان کے قائد قبیلے کی اناتولیا میں مختلف تشمنوں سے لڑتے ہوئے پیشرف پر مبنی ہے نتیجتن جبکہ تعریفی کردار اٹرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہینٹی آر ٹی کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں سن دو ہزار اٹھاڑا میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈن کے اشتہاروں میں واضح تھے جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی بی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ محبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی اٹھورل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا مرضی کے بارے میں سلطان سلطان ہو سلطان ہے مرضی کے بارے میں سلطان مرضی کے بارے میں سلطان سلطانے پیش وزن qui hamvان راہ بھی موسیقی